بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدَلِيلًا وَعَيْنَا حَتَا تُسْكِنَهُ عَرْزَاقَةَ وَعَا وَا تُمَتْتَيَاهُ فِيهَا تَوِيلًا یا ربہ صلی اللہ محمد وآلِ محمد وَعَجِلْ فَرَجَا قَائِمِ آلِ محمد اے میرے رحمان رحیم اللہ الہی مجلسِ عزا قبول فرما الہی ساڑ بارویں امام علیہ السلام دا ہونِ ظہور فرما اللہ قائم دے ظہوری تاجیل فرما الہی بقیت اللہ العظم علیہ السلام دا جلد ظہور فرما حجاب اللہ العظم علیہ السلام دا جلد ظہور فرما آمین سارے رل کے اکسو کیونکہ اللہ دی آخرِ حجت اور توڑے وقت دے امام علیہ السلام دے ظہور دی دعا منگ ریا الہی سر اللہ العظم علیہ السلام دا ہونِ ظہور فرما الہی بانی مجلس پیارے بھائی ملک منور اسے نوان صاحب دی زندگی دراز فرما بھائی دے رزق اچھ عزت اچھ بخت اچھ صحت اچھ زندگی وچھ کاروبار اچھ خیر اچھ الہی بے بہا اضافہ فرما الہی مومنین دا مگلسِ ازائی طورایا قبول فرما قدم قدم دے بدلے زندگی دے کبیرہ صغیرہ گناہ ما فرما بھائی نازمِ ممبر دی بھائی شونڈ والے دی لائی والے بھائیاں دے الہی ڈیوٹی قبول فرما الہی مگلسِ ازائی ج کی مومن ویمار ہے تو شفاہ تا فرما بے اولادنو الہی ماتمی بیٹا تا فرما میرے شاگر دی مران اباس دی زنگی دراز فرما دعاوان تا ویسے ساریاں تو اڈیاس تے منگ دا پیاں لیکن دعا بوں وڈی منگن لگاں سارے رل کے آمین اکسو الہی اپنی عظمت دا واسطہ اینا مومنانو اسے سال کربلا مولا دی زیارت نصیب فرما الہی نجف شرف سامرہ کازمین دی زیارت نصیب فرما الہی نمومنانو اسے سال اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما پہلی اور آخری دعا الہی کربلا دے وارث دے ظہوری تاجیل فرما ایک ایسی سلوات تلاوت فرماؤ جو ساریاں دعاوان مستجاب ہو جائے ان اللہم سلی اللہ محمد با ایک ایسی سلوات تلاوت فرماؤ جو زندگی دے کبیرہ صغیرہ گناہ ماف ہو جائے ان اللہم سلی اللہ تھوڑا جواز کھول دے تھوڑا ایک کو کھول دے اللہ عزت دے فرمان ہے مصومین علیہ السلام دا انکل دیدانس پہ کہ دیڑا بندہ مگلی سے ازائچ آ کے کھلے دل نال اور بلند آواز نال اور خلو سے نیت نال درود پڑے او دے رزقی چکمی نہیں ہو سکتی الحمدللہ وعد وفا ہو گیا بانیا نے مگلی سنال اور ممبر پاک تے آ کے مولاد عزیب مزدار اندھی زیارت نصیب ہو گئی دعا ہے کہ مالک اللہ سب در طرعہ قبول فرمائے بڑا سونا محول ہے یقیناً مگلی سے ازائدہ اور بڑے قیدت والے میرے مولا امام حسین علیہ السلام دے ازائدار تشریف فرماؤ نہ رہے تک بھی جی میں خالق کے اکبر دا نام بلند ہے اور خان جی جی میں اللہ اکبر ہے سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ سب بولو نعرہ رسالہ نعرہ آئے آنہی دری ہر بندہ بولے نعرہ آئے آنہی دری پوری حمد نالہ تُچھے ہو ونسینے دا زور لاکے نعرہ آئے آنہی دری ہاتھ الامدی شبی بنا کے اللہ لولا قوتا اللہ بللہ ویہلہ اللہ علی جلازی بسم اللہ بلند سلوان بھٹا سونا بسم اللہ 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 من عبادتِ شکلائن نارائے آہِ دری خدا آزنگی دراز فرمائے مالک اللہ توڑی عبادت قبول فرمائے خدا تو انو اس نجری عظیمت آفر بغیر کسے انتظار دے ایک لمحہ توڑا زایا نہ کیتا ہے نہ کرنا چاہتا پہلی سطر فضیلت دی توڑے حوالے میں پہلی سطر ہی بڈی یا کھائلگاں کیونکہ ذکر پاک کیوں بڑی آدھا ہے اور مجمع بھی پہلی سطر تے شامل ہو جائے میری مرضی ہے کہ آئی دی اس پاک مجلسی چمیدس کے جاوان کے مصطفیٰ سنے ہی کتنے ہی حسنِ مصطفیٰ بڑے پڑے لکھے اور عقیدت والے میرے مولادِ عزدار تشریف فرماؤ پہلی سطر تے بھئی سجے کبھے نویکسو سجے کبھے ویک ہو گئے سطر ضائع ہو گئی تو دکھ لگے گا میرے شیعہ سننی بھائیو یاد رکھے زمان نہ کہ اللہ نے کل حسن دے حصے نو بڑھائے فضیل تسی امام حسین علیہ السلام دے ذاکرہ کو لو پہلے بھی سن دے ہو میں سید سردار دی مجود کی فضیل دیا چار سطرہ وکھر رنگی توڑے تک پہچھانا چاہتا علمین کو افتگو داد علی انگلہ توڑیا دو وانال مومنین دیا دو وانال ملکن ڈیر سریاں تا کی تیا بری مرضی ہے کہ آئی جس پاک مگلی سے چھو حسن مصطفیٰ بیان کر کے جام اللہ نے کل حسن دے حصے جی کتنے بڑھائے پورا مجمع میں کہا اللہ مولا دا ذاکر نہیں جڑا بندہ لفظ حسین آدھے ہوئی شبیر دا ذاکر اللہ نے کل حسن دے حصے انکل جی کتنے بڑھائے نو بڑھائے پہلی سطر تھے ماشاءاللہ توڑے سنن دا میار تو ٹھیک ہے لیکن پہلی سطر تھے اگر پورا مجمع حاضر ہویا ایک ایک مجلس کروٹ بدل جائے گی سہبے کتاب آدھے کہ اللہ نے کل حسن دے حصے نو بڑھائے سہبے کتاب آدھے میرے بزرگوں میرے جوان بھائی میرے مولا دے ازدار سہبے کتاب آدھے کہ اللہ نے ایک حسن دے حصہ پوری کہناتی چھ ونڈے آ پوری کہناتی تقسیم کیتا اس چھ ہے زمینہ دے حسن نہیں نہیں ہاتھ اگر ابباس علیہ السلام دی امانت ہے ہاتھ کھول دے سووے کو جدو امام حسین علیہ السلام دا چاہے کوئی ذاکر بھی ہوئے نہیں بھی صرف سندیلہ پڑے تھے واوا ہوئے مولا دا کوئی ذاکر جدو ممبر امام حسین علیہ السلام تے آکے جدہ مدینہ علیہ السیدہ دی فضیلت بھی آن کردہ ہے جیڑا ہاتھ تائی دیچ گلاندہ ہوندہ ہے نا منو ممبر دیزد دی قسمیں زمانہ کن کھول کے بات سنو لوے اوہ سا ہاتھ تے کر دیں فالے جا نہیں ہو سگلا ہاتھ اچھی امام حمد نال حیدری بسم اللہ خدا زنگی دراز سروائے میرے بنے زندہ بات بھئی کچھ زندہ بات تو ہاتھ اگر ابباس علیہ السلام دی سارے بولو حیدری تو ہاتھ اگر ابباس علیہ السلام دی امانت ہے تو نیاز مولا پورا مجمعہ ہاتھ کھول دے سی ویکھو زمینہ دا بھی اپنا حسن ہے کیونکہ کچھ زمینہ غیر آباد رہ گئی ہیں بنجر رہ گئی ہیں کچھ زمینہ اللہ نے سبزے نال ڈھک دیتا اس تو بعد ہے پہاڑا دا حسن پھر ہے پرندیاں دا حسن اتے پتہ لگ سی بھئی میں نے ویک میں ستر پڑ دا نہیں پہلی ستری پھر یہ دیوارہ ہوتے لکھی جان دا اس علاقے دے عزت والے میری مولا دے ازدارو بھائیو یاد رکھے زمانہ اے پرندیاں دا بھی اپنا حسن ہے اللہ نے ایک پرندے کے ایک پر کے اوپر اے تھوڑی فضیلت مکمل دعا پر آتے نہیں سہبے کتاب آدھا ہے کہ اللہ نے ایک پرندے کے ایک پر کے اوپر اللہ نے تیس تیس رنگ سجا دی تواجو بھائی زیرو میٹر فضیل ہے انکل بھائی جان یعنی کہ ساڑھے یاری کل دے میرے بزرگو کمپیوٹر بھی اس کلر دی کوپی نہیں کر سکتے اس تو بعد ہے درختہ دا حسن ہاں بھائی کیمرہ میں نے میرے بھی رہا اللہ عزت دے وے سارے انہوں اٹھی تھے بھائی کیمرہ پھر نہ پورے مجمنوں فاکس کرے آئے تھے سندیلہ ایک سطر آکے جا رہی ہے پر ہوندے تو کچھ یہ سندیلہ پرواز کر کے سطر آدھا میں فضیل دی ہار مڈلی سی چاہ دا ہوں دا بولے ہو جن دا بولن باہر میں امام دی ساتھ چنگا لگ دا ہوئے کچھیا لیا دوسرا بولے تو کیا فرق ہے نہ بولے تو کیا فرق ہے بھولیا نہیں چکیا نہیں پہلی سطر ہی کہنا توڑی تیری حوالے کر کے جاری ہے میں نے ایک بھائی سطر آکے جاری ہے میں یہاں کے اللہ نے کل حسن دا حصے ناؤں بڑھائے اللہ نے ایک حسن دا حصہ پوری کہناتش بندیاں تقسیم کیتا اس ہیچ ہے زمین دا حسنو پھر پہاڑ دا حسنو پھر پرندیاں دا حسنو بولتا سا ہی میرے نال پھر ہے درخت دا حسنو پھر ہے انسان دا حسنو پھر ہے ہوا نال دا حسنو پھر ہے ہورن دا حسنو پھر ہے ملیکہ دا حسنو پھر ہے ہوا دا حسنو پھر ہے خلا دا حسنو میرے شیعہ سننی بھائیو یاد رکھے زمانہ اللہ نے ایک حسن دا حصہ پوری کہناتش بندیاں تی اٹھ دی اٹھ حسن دا حصے ایک آمن دلال محمد نو عطا کر چا جڑا بندہ مصطفیٰ دا نو کرے ہاتھ اچھو انہ لیل آل کلندہ بسم اللہ عزیم زداران کھل دا دو علیہ لئے توجہ بیکھو میں امام حسین علیہ السلام دا بڑا مطمئن جی مداہاں مولا دے علم دی قسامے میرا قیدہ ہے کہ مجلس پاک اتنی ہون دیئے جتنی سائیان و منظور اور اللہ گواہ کوئی سوچ کے نہیں آیا بھی ہے پڑھ سانتے ہیں پڑھ سانتے ہیں اتنی داد مل سی نہیں توجہو جیسا ماحول ویسی بات اور قرآن گواہ ہے ساکر بندہ اتنا ہوندے جتنا بینڈ بیرا بنا چھوڑے توجہو نہ کوئی ودا سکدہ ہے نہ کوئی گھٹا سکدہ ہے میں مولا دے بڑا مطمئن جی مداہاں نہیں بولے ہو جن دا بولا چودان دی ذات مچنگا لگدہ ہوئے دوسرا بولے تو کیا فرق ہے نام بولے تو کیا فرق ہے اللہ نے جڑا ایک حسن دہی سا پوری کہنات چھوڑے ہیں تقسیم کیتے ہیں اس چھوڑ دا بیٹا جوسف بھی ہے آہا یہاں چھلا مہتاج نومن جیتے میرا دل لوندہ یار ہوتے ہیں دے بندے بول دے ویکو میری کی پہلی مجلس نہیں میں کچھیج کی پہلی باری نہیں پڑھ دا فضیل تقریبا ملک پڑھے آئیتے بھی پڑھی جاندہ یقینا میرے ممبر تے آتے ہیں اس سطر تو بعد آئیتے مگلس روک جائے کچھیا لیا تے شام تک واہا 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 ہندی روے میرے بزرگ داد تھوڑی یہ توڑے مہمان دی امام حسین علیہ السلام دے چھوٹے جائے زاکر دی اے سطر وڑی یہ اے بات اسی پہلے میں سنی ہو یہ تاریخی بات ہے بھائیو یاد رکھے زمانہ چاچا مصر دیا عورتاں یوسف دا پورا چہرہ وے کے انہا اپنی انگلیاں کر دیتیاں زمانہ کان کھول کے گل سنڈا وے وہ جاندہ پورا چہرہ وے کے مصر دیا عورتاں انگلیاں کٹ لائیں انہوں یوسف دا جاندی انگلی دا ٹکڑا وے کے چاندو ٹکڑے ہو جاوے انہوں مصطفیٰ پورا مجمع فضائلی چامل ہو گئی آتھ پورے مجمع دے ویچ پچوں کی دو بندے باقی رہ گئے چلو اگلی سطر تے محول پہلے بہترے مزی جنت ہو جاسی جنت پورا چہرہ وے کے ہاں بھئی مصطفیٰ دے نوکر اس تو وڈی سطر پڑا پڑا سطر انکل دی بھائی جن دیسو کی مد جوان بھائی تشریف فرماؤ خان جی میرے بزرگ تشریف فرماؤ پہلے بھی یادہ ہوندہیں جواناں کل داد ہون دیئے بزرگوں کل دعا ہون دیئے یقیناً میں دعا دی خاطر ایک سطرہ کھان لگاں کتنی واوا ہوئے پھر جا کے سطر دہا کدھاؤ اسی مجلس کروٹ بدل جائے گی اگر تسی حاضر ہوئے میں یہ کہہ جن دا پورا چہرہ وے کے مصردیاں اورتوں انگلیاں کٹ لوے انہوں یوسفہ دن جن دی انگلی دا ٹکڑاوے کے چندوں ٹکڑے ہو جاوے انہوں مصطفیٰ دن تے یاد رکھے زمانہ جتے زلیخہ فدا ہو جاوے انہوں یوسفہ دن جتے اللہ خود عاشق ہو جاوے انہوں مصطفیٰ ہاتھ اچھی ہو میں نے ہاتھ نازت آئی دوے کل ایمان نارایا حیدری زندہ باد بھئی دو ستنہ ہو ریزالٹ دے من لگا توجہو مہربانی سید سردار خدا زنگی دراز فرمائے مصطفیٰ بہت سونے ہیں ہر بند دن پتے کہ نبی سونے ہیں لیکن میں دستان لگا کہ کتنے سونے ہیں اور یاد رکھے زمانہ انکل جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سلوات تلاوت فرماؤ مل کے بلند آواز اللہ دے نبی بڑے سونے ہیں لیکن یاد رکھے زمانہ نبی دی شبیدہ نام ہے امام حسن علیہ السلام امام حسن علیہ السلام اللہ دی دوسری حجر فرزند مصطفیٰ وارث کعبہ علی امیر دے بھائی جان امیر پتر امام حسن علیہ السلام بڑے سونے امام تاریخ آدیہ کے ایران دے اراک دے جڑے نواب سردار رائش لوگ ہوئے نا زمیندار بندے ڈیرے دار بندے سیانے لوگ تے شریف فرما اوہ اپنے نوکرانو بھیجے نا ایک شہر ہے جس دا نام ہے مدینہ دوسری صدر تے بھائی تے نو واسطہ حسن علیہ السلام داد دو اپنی مرزی نا لیکن ذرا لطف لے لے نا ایک شہر ہے جس دا نام ہے مدینہ جتوں دیکھ سردار ہے جس دا نام ہے حسن ابن علی نہیں نہیں پورا مجمع یار شامل ہو جاوے میں کوئی اپنی انگلہ نہیں کردہ پی اپنی گلت کرنی بھی نہیں اپنی کریے ترولہ پہ جائے گا مدینہ لے سیدان دی فضیلت بھی آن کردہ پی اور جتوں دیکھ سردار ہے جس دا نام ہے حسن ابن علی جا کے ویکھاؤ کہ امام حسن علیہ السلام نے کیسا لباس بھائے بندے دور دراز دا سفر کر کے آوے نا مولا دی زیارت کرے نا امام دا لباس بھی کے نا اور امام حسن علیہ السلام دے دسترخواں تو لنگر بھی کرے نا ایتے پتہ لگ سی توڑے سنن دا کیا میار ہے اور تو سی کس میار تھے بھائے کہ مدینہ لے سیدان دی فضیلت بھی آن سنن دے پیوت میں بھی آن کردہ پی یا بھائیو یاد رکھے زمانہ دو دسترخواں ایسے ہن میری مولا دی ازدار جتے برطن سننے دیوں گے کہڑے دو دسترخواں ایک ملیقت الارب حسن حسین دی نانی دا ایک امام حسن علیہ السلام دا اگلی سطر اس توڑیا کھنڈا گا سرہ لطف لے لینا اور جتے برطن سننے دیوں دے آن تو جیسے بندے لنگر کر لے نا تو امام حسن علیہ السلام فرما میں نا ہاں بھئی لنگر کر لی ہے بندے ہاتھ جوڑ کے جن جی مولا کر لی ہے امام فرما میں نا جی لنگر کر لی ہے نا اے برطن نال لے جاؤ انشاءاللہ شیعہ نہ ہوئے یار جیدہ حد بھوئے پہ رہ گئے سبحان اللہ آخری بات بھائی ریزالٹ دیں مالک پورا فضائل ایک پاس رکی تے آخری سطر ایک پاس رکی مگلی سے یزائی چاہ کے بولے کرو پڑھنا اللہ چاہے کوئی بھی ہوئے ایتھے بولن دا جو عجر مل دا ہے میں دا سی نہیں سک دے کہ امام علیہ السلام دیکھ فرمان تلاوت کر دیم ہاتھنا جواب دیو پڑھا چاہے امام دا فرمان میری پہلے بھی کوشش ہون دی یہ میں ممبر امام حسین علیہ السلام تھے آکے جتنا ہو سگے یا قرآن اچھ پڑھئے یا امام دا فرمان پڑھئے اور میرا ممبر تھے آتھے میں نو ملتے جا فرید سمیں کچھی آ لیا تڑھے چھے میں امام دا فرمان ناؤن دا سندیلہ سطر ممبر تھے نہ پڑھے تیرے چھے میں امام نے فرمایا لوگوں سن لوے زمانہ جہڑا بندہ لیکن امام نے فرمایا ہووے بندہ آئے آئے کوئی نہیں تسی حاضر سطر آگے یہاں پچھے رہ گئے ہو اس بات چیرازے جہڑا بندہ ہاتھ نالت آئی دووے میرے مولا دی ازادار ہاتھ عباس دی امانت آئے تو ہاتھ اچھی ہووے مولا نے فرمایا جہڑا بندہ لیکن ہووے بندہ میرے دادے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی فضیلت سن کے خوش ہو کے دادے وے چھے میں امام نے فرمایا اوہ بندہ اپنے گھر جا کے اوہ بندہ ماندہ شکریہ ادا کرے جو حلال دا جایا ایہا چھلا محتاج ہاتھ اچھی ہووے نا حیدری آخری بات بندے آوے نا مولا دی زیارت بھی کرے نا امام علیہ السلام دا سائیں میرے لیباس بھی بیکھے نا مولا دے دستر خوان تو لنگر کر کے سونے دے برطنال چاہ کے آخری بات بھی پورا فضیل ایک پاس رکھیں یا سطر ایک پاس رکھیں جی میں اپنے وطنہ تولے نا وطو سردار نواب رائش لوگ پوچھ دیا سناؤ بھئی ہو آئے ہو امام حسن نے کیسا لباس پایا ہو نوکر ڈردیان ہاتھ جوڑ کے دن سردار جی اسی ہوتا آیا ہے لیکن اوہ لباس کسی پا نہیں سکتے ہاتھی تھا ہی راکہ ہاتھ ایک منٹ اوچیوں میں اسی ہو آیا ہے اور لباس تو سی پا نہیں سکتے پر ہوندے تو یہ سطر سندھیلا اکھت کھلو کے نہیں پر ہوندے تو پرواز کر کے سطر پڑھ دا اسی ہو آیا ہے اور لباس تو سی پا نہیں سکتے اسی ہو آیا ہے اور لباس تو سی پا نہیں سکتے اوہ سردار نواب رائش لوگ جلال چاہ کے آگے ہیں کیوں بھائی ہسن کو لو پیسہ ڈھیرے ہسن کو لو دولت ڈھیرے ساڑھے کولوی پیسہ آئے ساڑھے کولوی دولاتے نوکر ڈردیان کم دیوئے ہتھا نال ہاتھ جوڑ کے سردار صاحب حوصل نال اسی ہو آئے آئے وے کھایا آئے انہیں باز تسی پا نہیں سکتے ایک گال پیسہ دی نہیں انہیں درزی دنا جبرائیل ہے جیڑا حسن دنوکر ہے ہاتھ اچھو میں لیلال کالندہ ایڈی ازمت دا مالک ہے بسم اللہ کرنا میرے معلوم ایڈی ازمت دا مالک ہے امام حسن علیہ السلام اور بھائیو یاد رکھے زمانہ کہ جس امام حسن علیہ السلام دے دستر خوانتے برتن سونے دیانا اسے حسن علیہ السلام دیا بہنہ بازار چادرہ ماں دیا سیدہ راضی ہو گئی لک لک واری شام علیہ السلام راضی ہو گئی جس امام حسن علیہ السلام دے بھائیو دستر خوانتے سونے دے برتن ہوندے آن اسے حسن علیہ السلام دیا بہنہ بازار چادرہ ماں دیا فضائل جتنا پڑے آجاوے میرے معلد ازدار میں آدھا ہوں دائیں تیری میری حسرت قدی علیہ دا بھائیو سوچئے ہی جڑی شام چھٹھو رہا دی ہائے کر چھوڑ ہائے کر چھوڑی آرمتن پاسینل سجاد ہو یہ اٹھارہ بھراما دی بہن سید باچہ سفران دی تھکیو سین جڑی بی بی شام چھٹھو رہا دی فقط اپنے بھرام دی مکان دی خاطر ٹھو رہا اور میرے اللہ گا واہ جدو مولا دا بسم اللہ کرم میرے معلد ازدار جدو مولا دا کوئی ذاکر چاچا مسائے پڑ دا ہے ایک سطح راکان جتنے ہلکے دے مات میں بیٹھی ہو ممبر دے قریب ہون دی توڑے باہر میں امام علیہ السلام دی کرسی دکھ لگے گا اس ازدار دے جڑا آزر بھی ہویا آتھ سیرتے نہ آیا توڑے اس امام دی کرسی مجود ہون دی جیڑا ہونی پر دے دے ویچ پانی نہیں خون بٹھا رہا سیرتے ماتم دا برسا یار سیدہ آجائیان دی حسرات ہے آچاؤ یار جتنے ہلکے دے مات میں اور مستورات دے اندر میری اماماں بینہ دے اندر پر دے دے اندر ہون دی اٹھاراں بھی راوان دی بینڈ تشریف فرما تو جدو مولا دا کوئی ذاکر مسائے پڑ دے وہ تو روک میری سینہ دیے کوئی تو میری حسین روے مرحبا ہاتھ اگر عباس علیہ السلام دی مانات ہے تیرا سجاہات یار سارتی ہووے یار سینی تھی ہووے میری سینہ تھنڈا سا بھر کے آدھئے میری غریب آن میری سینہ اچھا رو کے آدھئے افسام بینہ نو بھی راوان دیا لاشت روان کہنے مرحبا شام علی سینہ رازی ہووے افسام بینہ نو بھی راوان دیا لاشت روان کہنے ود بی بی رو کے آدھئے کوئی میرے عباس نو روے اس علاقے علیہ وڈے مان آن علی دیاں تھی انہوں علمہ والے عباس تھی پورے مجمع ہوتے میرا سوال ہے بڑے حوصلے نال سیدہ رازی ہووے ایک بھین ہووے کچھ آلہت بھی راگر دا اویوں میں مان سارے ہاتھ ہوندے وہ دا اگوائے مول کے چن لفظوں تھے میرے حسین مجلس ہوں دیاں رہیاں ہو نہیں سکتا ازادہ رازی روگے تھی وہ دا اتما تھا سر تھے نہ ہووے ایک بہین ہوئے جس بلد دی توجہ میرے لے پاس ہے بھیرا دا ہوں میں مان سارے ہاں تھی ہوں دے کچھی آلے لیکن دا بھیراوان ہے چون کوئی ایک ایسا بھیرا ہوں دے جس تے مان سب تو دھیر ہوں دے میرا پورے مجمع ہوتے سوال تے آلیہ سین دے کتنے بھیرا ہاتھ نہ جواب دیو شلعہ شیعہ نہ ہوئے جدہ ماتم نہیں آیا کتنے بھیرا اس علاقے آلے اٹھارہ بھیراوان دے بہین آئی مان سارے ہاں تے آئی لیکن سارے ہاں تو دھیر مان علمہ والے عباس تے آئی سیرت ماتم دا پروسائے سلا کے آلیہ جدہ دا محرم انہوں جدہ عباس تو زین چھٹیوں سے اس جلے میری سین آلیہ ہاتھ ودا کے آ دیائی عباس تو لہ گئی ہیں میں بھر جائیں آنکی دے لے سیدہ راضی ہوئے زخمی دیاں لی دیاں مجلی سیدہ قبول فرماویں جی کر آن لک لک واری بابا مقصد روان آگوا ہے کوئی بند مارن مقصد نہیں شاء اللہ وہ راضی جاوے شاہ میں چھٹر رہی ہے بڑے حسل دعا مانگ دا میرے اللہ تے نپنی عصمت دا واسطہ عبادت میرے حسدی ہو گئی ہے ازادی قاطر ایک وین کر کے ممبر بھائیان دی حوالے مٹیاں تے رومن والے ازادر دعا مانگ دا میرے اللہ انہوں مومنن زندگی ویچ ایک واری شام دا او بازار بکھا آئے نہیں یار شام دے بازار تے تیری ہائے نہ نکلی دکھ ضرور لگے گا کہڑا بازار صدائے ماتا ماوے یار جتنے حلکے دے ماتمی ہو میں جھولی چاہ کے دعا مانگ دا توڑا مہمانا شبیر دا زاکرہ سین دا زوارہ اللہ اینا ازادہ رنو ایک واری شام دا او بازار بکھا جتے آلیہ سین بھائے بھائے کے پردی رہے مرحبا سیدہ راضی ہوگا میں دعا مانگ دا جھولی چاہ کے دعا مانگ دا اس سے سال اللہ تنو کربلاوی لے جاوے اس سے سال اللہ تنو نجف وشرف بھی لے جاوے لیکن زندگی ویچ میں حسن الپردہ کل ہوتا ہوں زندگی ویچ ایک واری اللہ تنو شام ضرور لے جاوے میری مجلسی جتنے شام دے زوار بیٹھی ہو انکل دی تسی گوائی دے سو جڑھنے گئے پورے مجمنوں اللہ ایک واری لے جاوے شام یہ سترے جس ہستے پورے مسائب دی محنت کر کے آیا جدو شام چوہو کے زوار واپس آندہ ہے واد دوست مومن رشتہ دار کچھ دن زوار جی تو شام گیاں جتنے حلکے دے ماتمی ہو یار ماتمی نہ لگا لے تو شام گیاں سنو ایک بات دے جواب دے کیا شام دیاں اوہ تانگ گلیاں اوہ بازار ہونوی ہیں جی تنو سجاد تو پھوپیاں نہ لے کہ گزر رہا کہ چیہ لے اوہ شیعہ کوئی نہیں آنکا جی جیدہ ماتم نہیں آیا جولی چاہ کے دعا مانگ دا اوہ میرے مولاد یہ زدار تو اس سال جاوے شام چاچا جیدہ شام جاوے تو کلہ ناوے اوہ تیرے نال دھی ہو وے تیرے نال بہن ہو وے تیری کانڈ پچھے تیری بھٹڑی ماں اوہ اینا ترائے رشتہ نال جاوے شام ہائیو میرے اللہ اوہ امیرے جیدہ ماتم نہیں آیا جدو انہ ترائے رشتہ نال تو شام دا بازار ابور کر لیا وات پچھنا نا پوسی تنو پتہ لگ ویسی بازار اچکی میں گزریاں علی سردار دیاں دیں گا مرحبا مرحبا یار سیرت ماتم دا پروسہ آکھنا نہیں پہندا ماتم او بندہ کر دے جیسے بندے نوہ شام علی سین سارا مضمون چھوڑ کے بہت لمبا مسائب اگر طویل سفر کرنا ہے آؤ پہلا وین توڑے حوالے کرا مٹیاں تے رومن والے ازادارو چاچا جملے سجاد علیہ السلام دے کڑیاں والے ہتھان تے بابی دا کٹی اویا سارایا سارا مضمون مر سے چھوڑ کے ممبر میں توڑے حوالے کروا رات ودی سجاد دی اور جتنے حلکے دے ماتمی بیٹی ہو تیرے چوتھے امام ہم نے فرمایا باکر لال بیٹا ذرا دادے دے موت رومال ہٹا آخری حضہ دار تک جس بند دی توجہ میرے علیہ پاس ایسے علاقے علیہ جی میں باکر رومال ہٹایا جی میں سجاد ویکھیا گلے تھے زربان مرحبا ہاتھ چاو یار جتنے حلکے دے ماتمی ہو میں سائیان دی غربت بھی انکردہ پیاں گلے تھے زربان اے ظلفہ امام حسین علیہ السلام دی ترکیوں یا تُسی سارے جاندیوں کہ حسین علیہ السلام مانو پیارا کتنا آئی دکھ لگے گا سزادار تھی جیڑا حاضر ہویا تھی اُدھا ماتم نہ آیا سہبے کتابہ دے جہیں حسین علیہ السلام دا ایک وال ترکوویا ماں سارا سارا دیں بائک روویا ارمان کھا گیا ظلفہ غریب دیا ترک گئیا مرحبا مرحبا رومنا نہ ہوندہ تو گھر نہ چھوڑے گھر بائر چھوڑ کے ماما بھینہ نو نال رلا کے بندے اُتھے جاندے ہیں جیتے نب دینا ہوئے اس علاقے چہرہ امام حسین علیہ السلام دا سارا زخمی سونا چلدہ پی ہے لیکن تھوڑا جیہ سات دے سین اللہ عزت دے لی چہرہ غریب دا زخمی اے رکسار امام دا زخمی کوئی ہے جڑا مدینہ علیہ سیدان دی غربت سون کے سر تیماتم دا پروسہ دے سی لب امام دے زخمی دندان مبارک شہید وے کھانا لہائی سجاد رنہ سجاد سید پہلا وین کر کے یاد ہے بابا اکاں کو میں کشام کھا گئے ہاتھ چاہو یار ہاتھ چاہو یار اتنے ہلکے دے ماتمی ہوں ہاتھ سیر تیرا کو تنماتم دا سواب ملے سجاد اگلا وین کر کے یاد ہے بابا کس ویل سلا کر لیاوے سجاد جانے تشاہ سجاد آدھے بابا میں نو تیری قسمیں بابا کربلا بھج دے گھوڑے تو لہنا سا کھا بابا زینب جی مانال قدی اس بازار یا حسین قدی اس بازار سجاد آدھے بابا میں نو تیری قسمیں بابا شام اندے بازار ایک شراب چل دی پھئیا میری پوپی دے سارتے چادر کوئی نہ سجادہ دے بابا تیری بینہ لیا بازار چپوڑوں میلیں جو تری جی میں تو ساکبر دیلاش سارے کرو سرت ماتام ہر موڑتے آدھے آئے ابباس بھیرا تیری باد رول گئیا اللہ مان اللہ مان ایک منزل بدھایا لکھواری میری مولا دیا زداد انہیں زندگی دا پتا کوئی نہیں اسے لاکہ آلے سرت ماتام دا پروسہ شام علی سین دی حسرت اے وین او اے جس وین تی اتا کئی مجلسان اسے لاکہ آلے مصحب دیاں بھائی جن میرے حصدیاں ہوں دیا رہیاں انکل دی ماتام دی تیاری کر میں پروسے دی دعوت بیا دین دا جیویں شبیر اکاں کھولیاں کڑیال جوان کو تردی دہڑی چٹی نظار آیا ہے سیادہ دے ہیں سجاد بیٹا جوانی چھو بھٹھڑا ہو گیا ہے سجادہ دے ہاں بابا کربلا دا میدانا بابا جڈے اکبر دا گھوڑا جاوے تو سنا لکھ بیاں تے بھج دیاوے بابا پالوے چھوٹی دہڑی دا رنگ تبطیل ہو گیا سیادہ دے ہاں سجاد میری مجبوریاں میں اکبر دے ہاں چھو نیزہ کڈیا کچھیا لیا نیزے دا نایا سجادی رات ود گئی ہے سر نوحانا لاکے سجادہ دے بابا تُسا نیزہ کڈیا دٹھے مات ردے بے غیر تاوے چھو سارے سارتے پرسا دے ہو گئی ہے دا ہڑے رنگا بدلائے دٹھے وی ردے کا تیل بسم اللہ ماں پہ انہوں نصیب ہوں بسم اللہ میں ہر ازادار دناؤ کرا پنیوں ہی خراتے لکھ لکھ واری سید دردار ایک واری توڑا مہمانا شبیر دا زاکرہ سیند دا زوارہ تکلیفیہ دیندہ اس ازادار تو لے کے آخری ازادار تین جڑا بندہ ہلکی دا ماتمی ہاتھ چاوے چاو ہاتھ یار جتنے ماتمی ہو ہاتھ چاو ہاتھ سیر تیرا کھا ہاتھ چاہیے ہاتھ سیر تیرا کھا ہاتھ میں سارے اندھے وی کھلائے جی میں وین کر سارے دے سو سیر تیماتم دا پرشا اسے لاکے آ لیا جی میں مسو مانو بابی دا کٹیو یا سار ملیا بچے سار نو ہانا لانکے پہلا وین کر کے آ دیے بابا ایک واری اکاں کھو آ جائیں توانو ماریا اس پورے راہ سجاد نو ماریا شیعلا ہاتھ میں آدمی دنا ہوئے جیڑا پھلے رہ جائے اگلا وین کر کے آ دیے بابا دس مو حرم دی رہا تھا بابا تو سام فرمایا مسو مانو پھوپیانو تانگ نہ کرے رو کے آ دیے بابا بینہ کو لوں پوچھ لائے مسلمانہ جتے ماریا میں شکایات نہیں کہتے ماتم کر کے آ دیے بابا ایک واری اکاں کھول رخ سار گوا سارے ماتم کرو رخ سار گوا اے نبی تیری دے جیڑ شامی از اللہ مکمہ ہے میرے دور لحل ہے ہاتھنا جواب دیو لہ جاوان ہاتھنا جواب دیو لہ ونیا یہ وین دیر سارے بھائجے پہ دو وین سنبھال کے کر دین دا اس سلا کے آ لیا جتنے دیاں دے پہ کھے بیٹھیو یہ وین توڑے سے دے اگلا وین کر کے آ دیے بابا میکو ایتنا دسا بابا بھیرام واندی جاگیرو مان کنوندہ مان بھائینا نوڈھے رواندہ تیرا ماتم آیا مٹی یوکتے چاڑ پہ ماتم گارکے آدھی سوڑ بابا ایلی اکبار دے جاگیر دے ویچ سارے پرسدے مائنوش مار تمام چ مار مائن تو آدھی لاش محلا مجلس